لوگوں نے آج گروہ میں ہی رہنے کو ترچی دی ہے سرکاری آداد شمار یا سرکاری آنکرے جو بھی ہوں لیکن زمینی حقائق یہ یہ کہ خوف داشت بہت زیادہ ہے اور اسی خوف داشت میں سین آگر کے ہوا یدے سے لکے سین آگر کے کارنٹائن سینٹرس اور دوسرے سینٹرس میں ہر جگہ پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہاتھ کو جہاں کارنٹائن بھی کریں وہیں کچھ لوگ آج بھی بھی خبری کے عالم میں شاید دکھائی دے رہے ہیں زلہ سرکاری کمیشنر سین آگر شاید اکبال چونزی کے ٹویٹس پر اگر نظر ڈال جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کارنٹائن میں ہونا چاہی تھا لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا بھی رہے ہیں نہ جانے یہ پڑے لکھے ارپر کون ہیں جو کارنٹائن میں جانے کا بجائے اپنی ٹراؤل ہسٹری چھپا رہے ہیں یہ بات یہ کشمیر کی سوٹھیال کے ساتھ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو الگ رکھیں آئیسولیشن میں رکھیں اور آئیسولیشن میں رکھتے ہی ہم بچ پائیں گے تو کارنٹائن میں لگا ہوا ہے اور ملک کے ساتھ ساتھ جب کشمیر میں بھی کارنٹائن میں آج یہاں پہ چوتھا دن ہے اور اندازہ ہی نہیں بلکہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کارنٹائن میں لگنا چاہیے اب سرکار نے بتایا کہ 31 تک رہے گا لیکن 31 تک رہنے کے ساتھ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم اس کارنٹائن کو ساملی طور پر ایمبلیمنٹ بھی کریں پر دو سامت کے ساتھ